موسیقی کون کر رہا ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دو سو آئرلینڈ کی سیریز بھارت کی شاندر جیت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے لیکن آپ کو بتا دیں یہ شروعات اتنی سوہانی نہیں تھی بارش کے چلتے مقابلہ بیس نہیں بلکہ بارہ آورز کا ہو گیا گھٹ کر کھیلے جانے والے مقابلے میں کوئی بھی ٹیم تیار رنیتی کے ساتھ تو نہیں آتی زہر سی بات ہے مشکلات دونوں طرف سے آنی تھی لیکن بھارتی ٹیم کا ایک مجبوط ہینڈ تھا پھر بھی دوستو پانڈیا ٹاوس جیت گئے ٹیم کے لئے گیندبازی بھی چل لی دوستو گیندبازی چن کر پانڈیا نے گیند تھمائی بھونیشور کے ہاتھ میں اور دوستو بھونیشور نے تو وہ جادو دکھا ہی دیا ڈرس کے لئے وہ مشہور ہیں میدان میں آتی بھونیشور نے دوستو اپنے پہلی یوور کی آخری گیند پر آئرلینڈ کی ٹیم کے کپتان کا ہی وکٹ لے دیا بالبرین جو آئرلینڈ کے کپتان ہے انہیں شونے پر کلین بول کر دیا اس کے بعد پانڈیا نے اگلیوور میں ایک اور بڑا وکٹ اپنے نام کیا اس کھلاڑی کا نام دوستو سٹرلنگ تھا حالانکہ ابھی بیک ٹو بیک وکٹ بھی گر رہے تھے چیل نے بھی ایک وکٹ لیا ٹکر نام کے کھلاڑی کا جو کی تیجی سے اٹھائی رن بنا چکا تھا پرنت دوستو فلوپ ہو رہے آئرلینڈ کے ٹیم کے کھلاڑیوں کے بیچ میں ایک ان کا سپر ہیرو مسیحہ بن کر بھی نکلا ہیری ٹیکٹر ان کا نام تھا اور تیتیس گیدوں میں ایک شانسو ٹرن لگا کر ٹیم کو اڑا کر ایک سو آٹھ رن پر لے گئے اور دوستو جیتنے کے لیے ہمیں بھی بارہ آور میں ایک سو نو رن کی درکار تھی ساہیر سی بات ہے مقابلہ اب آسان نہیں رہا تھا لیکن پانڈیا کی پلٹیں تیار تھی اور پانڈیا نے تو دھونی جیسا فیصلہ لے لیا اوپنی کرنے کے لیے گائے کھڑ کو نہیں بلکہ شان کشین اور دیپک خودہ کو بھیج دیا اور دوستو خودہ میں کتنا ٹیلنٹ ہے یہ شاید شبدوں میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی بلے بازی بولتی ہے اور واقعی میں آج خودہ نے میدان میں آ کر اپنے بلے سے سب کو جواب دے دیا اور بتا دیا کہ وہ ہر میچ کھلنا ڈیزرپ کرتے ہیں 29 گیندوں میں لگ بک سوک سٹرائی گریٹ سے چھے چوکے جڑ کر اس کھلاڑی نے چھے چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے 47 سن بنا دیئے تھے جاتے جاتے ان کا سٹرائی گریٹ 170 بھی ٹچ کر گیا ایشان کشین بھی 25-26 سن بنا گئے جس سے مقابلہ آدھا ختم ہو چکا تھا لیکن ابھی تو پانڈیا کی سپر اینٹری ہونی باقی تھی دوستو پانڈیا نے مقابلے کو دھونی کے انداز میں ہی فنش کیا آپ کو بتا دے کہ پانڈیا میدان میں کوئی ڈیفینسیو بلے بازی کی اپروچ سے نہیں آئے تھے بلکہ وہ تو آئے اور میچ ختم کر کے چلی گئے اپنی اس چھوٹی پاری میں دوستو ہاردک پانڈیا نے تین چھکے لگائے ایک شاندار چوکا جڑا اور بارہ گیدوں میں ہی 24 سن بنا دیئے یہی سے بھارتک رکٹ ٹیم کی جیت کنفرم ہو چکی تھی کارتک نے وننگ چوکا لگایا اور ہماری ٹیم اس مقابلے کو بہت بڑے انتر سے جیت گئی پورے ساتھ وکٹ کے انتر سے اور دوستو اس جیت کے ساتھ سیریز میں ہم ایک شنے کی بڑھت سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یقیناً طور پر اسی طریقے سے ہم دوسرا میچ بھی جیتیں گے دوستو بھارتی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی پرپیئر لگ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک پردیشن کرتے ہیں سرائج سب لیکن آپ سب ہی بھارت کی جیت کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہاردک پانڈیا بونیشر کمار اور امران ملک نے کیسے اپنے رفتار کے جل میں پوری آئرلینڈ کے ٹیم کو خدیڑ کے رکھ دیا آپ کو دکھائیں گے پرنتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے امران ملک اور ہاردک پانڈیا میں بہتر گیندباس کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا تو دوستو آخرکار بارج کی بھاری بھر کم رکاوٹ کے بعد بھی بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا پہلا ڈی ٹوئنٹی مقابلہ شروع ہو چکا ہے یہ پہلا ڈی ٹوئنٹی مقابلہ دوستو بارہ ہی اوورز کا ہوگا کیونکہ بارج نے ہی ایک کٹوٹی کرائی ہے گھر دوستو مقابلے کے شروع ہوتے ہی پانڈیا نے ٹاوس جیتا ٹیم کے لئے گیندباسی بھی چن لی اور میدان میں اتر کر پانڈیا کی پلٹن نے اسی فیصلے کو صحیح بھی ثابت کر دیا دوستو کیا کہنے بومنیشور کمار کے آتے ہی سب سے پہلے میدان میں انہوں نے کپتان کا شکار کیا آج دوستو ہاردک پانڈیا نے بومنیشور کمار کو پہلے اوور میں گیند تھمائی اور بومنیشور نے بھی اس اوور کی پانچویں گیند کو اتنی دھیمی گتھی کی سونگ گیند میں تبدیل کر دیا کہ ویروہ دیم کے کپتان بلبرین کچھ سمجھ ہی نہیں پائے اب اس سے پہلے بھی کچھ کروی پاتے یہ گیند جا کر سیدھا ان کی بیلس میں لگ گئے اور بیلس نیچے گر گئے وہ کلین بولڈ ہو گئے تھے وہ بھی شوڑ نیپل بومنیشور کمار نے ابھی بھارت کو پہلے سفلتہ دلائی ہی تھی کہ اگلے اوور میں پانڈیا آ گئے اور دوستو پانڈیا نے تو ایسا مہتپونڈ ویکٹ دلائیا جو کہ آئرلینڈ کی ٹیم کی چھاتی پر سب سے بڑی چوٹ ثابت ہوئی دوستو شرلنگ نام کے خلالی میدان پر پانچ گیند میں چار رن لگا چکے تھے بڑی تیجی سے ایک چوکہ لگا دیا تھا انہوں نے لیکن پانڈیا کے ریڈار میں وہ آ چکے تھے اور دوستو پانڈیا انہوں نے آؤٹ کرنے کے لیے ایک خاص جال بچھایا انہوں نے بھی دوستو دیمی کتی کی گیند کا استعمال کیا اور انہوں نے میڈ آف کے طرف شوٹ کھیلنے پر مجبور کر دیا جہاں پر تینات تھے فیلٹر دیپا کھوڈا اور دوستو دیپا کھوڈا ایسی گلتیاں کرتے نہیں ہیں گیند اپنی طرف کو آتا دیکھ دیپا کھوڈا دول پڑے اور اس کیچ کو پکڑ لیا دوستو چار گیندوں کے اندر ہی بھارت کو دو بڑے وکٹ مل گئے تھے اور ہم نے اب آئرلینڈ کی ڈیم بھی کمر توڑ کے رکھ دی تھی کیونکہ چھے پر ہی ان کے دو بڑے وکٹ گرا دیا گئے تھے لیکن آگے چل کر عمران ملک نے پریاس ضرور کیا اور نروس ضرور لگ رہی تھے اور انہوں نے رفتار بھری گیندے بھی ڈالی لیکن اپنے ایک آور میں اٹھارا رن دے گئے آویش کان نے بھی دوستو بیچ میں ایک وکٹ لیا تھا لیکن ایک اور مہتپول وکٹ بھارت کے خاتے میں جڑوایا یزوویندر چہل نے ٹکر نام کے بلے باز جو کی سولہ گیند میں اٹھارا رن لگا چکے تھے میدان پر بڑی پاری کھیلنے کے فراک میں تھے کہ چہل نے بھی اپنی سلور وففر کی گیند کا استعمال کر کے اکشار پٹیل کے ہاتھوں ان کی پاری کو اٹھارا پر ہی رکوا دیا اس سے پہلے بھی دوستو آویش کان نے ایک وکٹ لے چکے تھے لیکن اس سے کچھ زیادہ خاص فائدہ ہوا نہیں تھا ہم نے چار وکٹ ضرور گرا دیا تھے لیکن ایرلینڈ کی ڈیم کی طرف سے بھی ایک کھلاڑی فیوکول کے جوڑ سے بھی زیادہ مجبوط ہو کر میدان میں چھپا گیا تھا ہیری ٹیکٹر نام کا بلے باس بڑے جاواز ڈھنگ سے کھیلا دوستو کے شٹائک ریٹ سے بیٹنگ کر ڈاری اور ہمارے گیند بازوں کو پھونڈ کا رکھ دیا تین چھکے لگائے چھ چوکے جڑے اور تین تیس گیدوں میں چونسٹر رنگ کی ناباد دبانگئی پاری کھیل کر گئی دوستو ہمارے گیند بازوں نے پریاس تو خوب کیا لیکن بارہ اوور کے حساب سے انہیں لکش بہت ٹھوس ملا ہے ایک سو نو رن کا اوڑے امران ملک پانڈیا کو لے کر نو نے کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل جیت لیا اور ٹوس کے دوران پانڈیا بھی ان کی تعریف کرتے نہیں تھکے کیسے ملی ٹیم میں جگہ امران کو کیا بولے پانڈیا اور امران آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے امران ملک کو ٹیم میں جگہ دے کر صحیح کیا یا گلت نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آج کا دن واقعی میں بھارتی کرکٹ کے اتیاس میں یاد رکھا جائے گا آپ کو بتا دے کہ آئی پیل کے دھرندر رفتار کے بادشاہ امران ملک کی آج بھارتی کرکٹ ٹیم یعنی کہ نیلی جرسی میں اوفیشل انٹری ہو چکی ہے آئیلینڈ کی سرزمی پر دوستو ہماری بھارتی ٹیم کا ایک اور کھیمہ پھڑنے جا رہا ہے بانڈیا کمان سمال رہے ہیں اور ٹیم میں بہت بڑے بدلاو ہیں سبھی یوہ کھلاڑی چامل ہیں تو مقابلت رومانچک ہونا ہی تھا لیکن دوستو ایک نام جس پر ہر کسی کی نگاہ تھی وہ اب ہمیں اوفیشل انٹری نیلی جرسی میں دیکھنے والا ہے آپ نے بلکل صحیح پہچانا دوستو ہم بات کر رہے ہیں رفتار کے بادشاہ امران ملک کی آئی پیل میں اپنی رفتار سے سب کو دیوانہ بنانے والے امران ملک حال ہی میں ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف پانچو ٹی ٹوینٹی میچز میں موجود تھے اور انہی میچز کے دوران دوستو امران نے کافی کچھ سیکھا وہ سارے گنڈ جو کی درویڈ انہیں دینا چاہتے تھے میچ فٹ کھلاڑی بنانے کے لیے اور لگتا ہے کہ ان کی تپسیاں پوری ہو گئی تب ہی تو امران ملک کو آج موقع دیا گیا ہے بھونیشنر کمار نے دوستو ڈیبیو کی وہ کیپ جیسے ہی امران ملک کو تھمائی ان کے چہرے سے آنسو نہیں چھپ رہے تھے بھاوک امران ملک نے گلے لگا لیا بھونیشنر کو لیکن پانڈیا کے لیے بھی کچھ ایسا کہا کہ سب کا دل جیت لیا دوستو امران ملک نے اپنے بیان میں ذکر کرتے ہوئے پانڈیا کے لیے کہا میں خوش نصیب ہوں کہ ہاردک پانڈیا جیسے امران کتان کے اندر مجھے دیبیو کرنے کا موقع ملا ہے یقیناً آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں سپنے میں ہی جی رہا ہوں بھارتی ڈیم میں شامل ہونا اس نیلی جرسی میں سب کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان میں پلاننگ کرنا مقابلے میں کھیلنا کسی سپنے سے کم نہیں میرے لیا اور یہ سپنا ساکار کیا ہاردک پانڈیا نے ٹیم کے کوچ VVS لکشمن نے ان کا تہے دل سے دھنیواد کرنا چاہوں گا اور بھارتی ڈیم کو نئی بلندیوں پر لے جانے کا ہر ایک پریاس کروں گا تو دوستو آپ کے بتا دے کہ ہاردک پانڈیا نے بھی ٹاوس جیتنے کے بعد گیندبازی چنی اور گیندبازی چننے کے اس فیصلے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران ملک پر بھی یہ کہا تھا عمران ملک ایک بہتی مہنتی کھلانی ہے اور اگر وہ آج اس مقام پر پہنچے ہیں تو اپنی مہنت کے دم پر بہتی خوش ہوں کہ آج ایک اتحاسی کھلانی میری کپتانی کے انڈر بھارتی ڈیم سے جڑنے جا رہا ہے ان کے رفتار ہی ان کے اصلی پہچان ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس رفتار سے بھارتی ڈیم کو نئی اچھائیوں پر لے جائیں گے عمران ملک کو بہت بہت شب کام نہ آئے دوستو پانڈیا نے تو عمران کی تعریف کرتی لیکن عمران کا بھی پانڈیا کے لئے یہ سب کہنا واقعی میں دل جیتنے والا ہے ہر کوئی ان کے ڈیبیل سے بہت خوش ہے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے ان سے اچھ کتنے اوور کرانے چاہیے آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ربی سبسکرائب کیجئے ہمارے یکٹیوب چینل کو دنے والد